بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اردو آڈیو بوکس میں اپنے سننے والوں کو خوش آمدید پیشی خدمت ہے سبرنگ ڈائیڈسٹ میں شائع ہونے والا شکیل عدلزادہ کا تحریر کردہ مشہور و معروف ناول بازیگر امنگوں حوصلوں آنسوں کی داستان سینہ فگاروں کے لیے ایک نوجوان کا فرسانہ عبرت قسط نمبر سترہ اور میرے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے بٹھل اپنے خیال میں گم ایک قدم آگے بڑھ گیا میرا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا میرے ٹھیرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کو رکاوٹ پیش آئی اس نے پلٹ کے میری جانب دیکھا میں گنگ کھڑا تھا لادلے اس نے مجھے کھینچ لیا رک کیوں گیا کچھ نہیں میں نے سٹھ پٹا کے کہا کچھ تکلیف ہو رہی ہے زخم کیسے سب ٹھیک ہے میں نے چستی دکھانے کی کوشش کی اس علاقے میں سر جھگا کے نہیں چلتے ذرا گردہ تو ٹھیک طرح جسم پر رکھ لوگ کیا کہیں گے بٹھل کا لادلہ خوش نہیں ہے میں بہت خوش ہوں میں نے مسکرا کے کہا اور آگے تیرے دل کی کلیاں کھل جائیں گی کانتے نے نشیلی آواز میں کہا استاد لادلے کے سامنے تو ہم سب کی ایسی تیسی ہو جائے گی جانی موتی نے مجھے بٹھل کے ہاتھ سے چھین لیا میں تو ابھی تجھ سے پوری طرح ملا بھی نہیں وہ مجھے سڑک پر ہی چمکارتے ہوئے بولا تیرے بارے میں سنتا رہتا تھا بٹھل نے عمر میں ایک ہی سچ بولا اور وہ تیرے بارے میں میں تجھے اپنے ساتھ آسنسول لے جاؤں گا وہ استعاق سے کہتا رہا پھر بٹھل کو ٹھینگا دکھا دوں گا کچھ داؤ میرے پاس ایسے ہیں کہ بٹھل کو بھی نہیں معلوم ایمان سے شہر تو وہ چھوٹا ہے مگر دل کے بڑے لوگ رہتے ہیں بٹھل نے کچھ نہیں کہا کانتے اور گھوشی موتی کی باتوں پر بری طرح ہنس رہے تھے ہم ایک دروازے کے سامنے پہنچ چکے تھے دروازہ بند تھا جریوں سے روشنی رس رہی تھی روزنوں سے موسیقی ٹپک رہی تھی ایک دلکش آواز روشنی کے ساتھ پھوٹ رہی تھی گھوشی نے آگے بڑھ کے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے ایک ادھیر عمر عورت برامد ہوئی گھوشی نے کہا دروازہ کھولو ہم سب اندھیرے میں کھڑے تھے عورت نے گھوشی سے چمکار کر کہا اندر کچھ معزز میمان بیٹھے ہیں ذرا کچھ دیر بعد زہمت کرنا گھوشی نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھول دیا عورت احتجاج کرتی رہی آوستاد اندر سے گھوشی کی آواز آئی دروازہ کھلا تو روشنی ہمارے چہرے پر پڑی تو عورت چند لمحوں کے لیے ٹھٹکی پھر ورافتہ ہو کر چبوترے پر آگئی اور اس نے بیٹھل کا ہاتھ پکڑ لیا اب تم اس طرح آیا کرو گے نا خیر نا خبر جب سے آئی ہوں خبر بھی نہیں لی کہ کریمن کو کیا ہوا پردیس میں لٹ گئی یا برباد ہوگی کہلوایا بھی تھا کہ آ کے شکل دکھا جاؤ آرام کے بچوں نے پرانا مکان واپس نہیں کیا اس ٹوٹے ہوئے مکان میں رہ رہی ہوں کسی نے رسید تک نہیں دی یہیں کھڑے کھڑے باتیں کرتی رہو گی یا اندر آنے کو بھی کہو گی ساتھ میں مہمان ہے بٹھل نے ناراضی سے کہا حیدر آباد میں رہ کے کریمن تم نے کھٹائی بہت کھائی ہوگی اخلاق بھی کھٹا ہو گیا وہی بالکل وہی تم کہا اور تم بھی نہیں بدلی وہی کھنک وہی تڑک جاؤ جی اجڑا ہوا دیار ہوں وہ بٹھل کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر لے گئی کمرے میں چاندنی بچھی ہوئی تھی بٹھل کا چہرہ جیسے ہی نمودار ہوا لکس تھم گیا پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں بیچینی سی پیدا ہوئی انہوں نے بگڑی نظروں سے پہلے ہمیں پھر کریمن کو دیکھا جیسے انہیں ہماری آمد نہایت شاک گزری ہو بٹھل نے ان کی جانے کوئی توجہ نہیں کی وہ ایک کونے میں لگے ہوئے گاؤ تکیہ پر پھیل کے بیٹھ گیا میں تمہارا تعریف کراؤں کریمن نے بٹھل کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا یہ کلکتے کے مشہور سیٹ لکشمی داس ہیں اور یہ ان کے مدراز سے آئے ہوئے مہمان سیٹ صاحب حسن اور آواز پرکھنے کی جو نگاہ رکھتے ہیں یقین کرو وہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی اور شخص میں نہیں دیکھی کریمن نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا سیٹ لکشمی داس گھٹنوں سے اوپر کی سفید شیروانی پہنے ہوئے تھا نیچے دھوتی تھی رنگ کھلتا ہوا پشانی تنگ قد موضوع عمر چالیس سے اوپر جسم فربا شیروانی میں سونے کے بٹن اور انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی تھی کریمن نے اس کے اتنے تعریف پر بس نہیں کیا کہنے لگی وزہ دار آدمی ہیں غریبوں کے دوست فن جانتے ہیں فن جانتے ہیں دان پن میں کلکتے کے چند ہی سیٹ سیٹ لکشمی داس جی سے آنکھ ملا سکتے ہیں سیٹ کے لبوں پر اپنی تعریف سے کسی قسم کا تاثر نہیں ابرا البتہ پیشانی پر کچھ شکنیں ابریں اور آنکھیں چڑ گئیں اور یہ ہیں بٹھل استاد بٹھل ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کریمن نے سیٹ کو مخاطب کیا سیٹ نے جواب دینے کے بجائے سر کی ایک خفیف جنبش سے انکار کیا اور کہنے لگا کریمن بانو ماف کرنا ہمیں بھیڑ میں گانا سننے میں مزہ نہیں آتا جب ہم آئیں تو دروازے پر تالہ لگا دیا کریں کلکتے میں نئے نئے آئے ہو سیٹ کریمن کے جواب دینے سے پہلے بٹھل کی کرخت آواز ابری کریمن تم نے پورا تعرف نہیں کرایا بٹھل کی آواز پر سیٹ نے اپنی آنکھیں پوری طرح کھولیں اور سر اٹھا کے اسے گھورنے لگا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمان مسترب ہونے لگے ہاں استاد سیٹ کا بڑا کاروبار احمد آباد میں ہے حال ہی میں انہوں نے یہاں جوٹ کا نیا کارخانہ لگایا ہے یہ یہاں رہتے تو ضرور تمہیں جانتے یہ صرف نا جاننے کا اجنبی پن ہے تم بھی انہیں نہیں جانتے یہ بھی تمہیں نہیں جانتے بارحل جان پہچان کے اس سے اچھا موقع اور کب سیٹ صاحب یہ بٹھل ہیں شہر میں کون ہے جو استاد بٹھل سے واقف نہ ہو ہر جگہ ان کے نام کا ڈنگا بچتا ہے یہ ان کے ساتھی ہیں ایک تو یہ کانتے اور اسے بھی میں چیرے سے پہچانتی ہوں حالانکہ میں کئی سال بعد کلکتے میں واپس آئی ہوں اس نے گھوشی کی طرف اشارہ کیا اور یہ جو پیچھے کونے میں دبکے میری سرکار بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں میں انہیں بھول گئی یہ موتی ہیں موتی کی آنکھیں چمکنے لگی آئے کریمن بانو خوب پہچانا میں تو سمجھا تھا سب کی طرح تم نے مجھے بھی بھلا دیا ہوگا موتی میا یہ تو نظر نظر کی بات ہے وہ مسکرا کے میری طرف متوجہ ہو گئی ماشاءاللہ چشم بدور ماشاءاللہ چشم بدور چشم بدور البتہ انہیں میں نے نہیں پہچانا یہ لادلہ ہے کانتے جوش میں بولا استاد کا لادلہ کریمن آنکھیں پٹ پٹانے لگی جیسے میری صورت دیکھ کے کوئی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو آپ نے سنا سیٹ یہ سب نامور لوگ ہیں جو انہیں نہیں پہچانتا اسے ضرور جاننا چاہیے یہ کام کے لوگ ہیں اب میں آپ دونوں کو ملوان کی رسم سے بھر پائے میں نے اپنی طرف سے سارا ہجاب دور کر دیا ہے سیٹ صاحب استاد ہاتھ ملائیے گلے لگئے ہم سے کھل جوا با وقت میں پرستی ایک دن دونوں اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے کریمن کی بات ختم ہونے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں سکوت چھایا رہا کریمن بیٹھے بیٹھے کروٹے بدلنے لگی کبھی وہ سیٹ کی طرف دیکھتی کبھی بٹھل کی طرف گانا شروع کرو کرو کریمن بٹھل نے جمعی لیتے ہوئے کہا وہ کہا ہے جسے تم نے ہماری نظروں سے چھپا رکھا ہے وہ گاتے گاتے تھگ گئی تھی میں نے اسے آرام کے لیے اندر بھی دیا تھا پھر جیسے ہی سیٹ صاحب آئے میں نے اسے بدار کر دیا لباس تبدیل کر کے ابھی آتی ہوگی تم اس عرصے میں پری بانوں کا گانا سنو پری کی آواز میں بنگال کا جادو بھرا ہے ایک دبلی پتلی تیکھے نقش و نگار کی سنجیدہ لڑکی درمیان میں نیچے کی طرف مو کیے بیٹھی تھی اپنے نام پر اس نے اپنی بوجھل پل کے اوپر اٹھائیں وہ پہلے ہی بٹھل کو سلام کر چکی تھی اب دوبارہ سلام کیا اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی عمر خاصی کم معلوم ہوتی تھی کوئی شروع کرو کریمن موٹی نے بپھر کے کہا اجازت ہے کریمن نے سیٹ سے پوچھا ہم چلتے ہیں کریمن بنو پھر آئیں گے ہماری طرح سے شپارے کو یہ دے دیجئے گا اس نے کل ہم سے فرمائش کی تھی سیٹ نے ایک پیکٹ کریمن کی طرف بے نیازی سے کھسکا دیا کریمن نے پیکٹ کو ہاتھ نہیں لگایا آپ نہیں جائیں گے جناب شپارے کو خود دیجئے گئے میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی وہ آئے گی تو خود آپ سے نمٹ لے گی شام سے وقت پوچھ رہی تھی میں بھی تو کہوں آج اسے کیا ہو گیا ہے کچھ بتاتی نہیں تھی اب پتہ چلا کیا بھید تھا تشریف رکھیے سیٹ صاحب ہرے شپارے اس نے اچک کر آواز لگائی کہاں گم ہو گئی سنتی ہو سیٹ صاحب واپس جا رہے ہیں پھر مجھ سے کچھ مت کہنا اندر سے ایک باریک آواز آئی آئی بس ابھی آئی اب آو بھی نہ کریمن سر پر ہاتھ رکھ کے بولی نہیں کریمن بانو انہیں آج آرام کرنے دو ہم کل آئیں گے جب بھی وقت ملا ضرور آئیں گے اپنے مہمانوں کا خیال کرو سیٹ صاحب یہ کوئی غیر نہیں ہے کہ ان کا خیال کیا جائے آپ بھی تشریف کیے یہ بھی بیٹھے رہے ہیں دونوں مجھے عزیز ہیں آج یہی صحیح دیکھئے تو صحیح کیسے ہنر شناس ہیں شپارے ان کے سامنے گائے گی تو قیامت برپا کر دے گی فن اور حسن تو نگاہوں کی تلاش میں رہتا ہے میرے نصیب جاگے کہ آج ایسے ایسے سننے والے موجود ہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گی وہ روٹنے کے انداز میں بولی کریمن بانو آج ہمیں معاف کر دیجئے سیٹ نے اٹھنے کی کوشش کی کریمن نے استراف سے بٹھل کو دیکھا بیٹھئے سیٹ کریمن کو رات بھر نین نہیں آئے گی بیٹھ جائیے بٹھل کی آواز میں مختلف اناثر صاف پیچھانے جا سکتے تھے بیٹھو سیٹ بیٹھو موتی علچتے ہوئے بولا ہم روز کے آنے والے نہیں ہیں ہماری وجہ سے اٹھنا چاہتے ہو تو مت جاؤ کریمن نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ ہم پر بھی وقت کہیں بھی جا سکتے ہیں پیسم سے پیارے تم پہلے آئے ہو اس لیے اتنی بات بھی کہی جا رہی ہے بات میں آتے تو شکل دوسری ہوتی بٹھل بدل گیا ہے میں تھوڑے دیر پہلے بٹھل بدل گیا ہے میں تھوڑے دیر پہلے اس سے یہی کہہ رہا تھا یہ کلکتہ ہے سیٹ آسن سول ہوتا تو بات اتنی لمبی نہ ہوتی کیا مطلب سیٹ نے تنک کے پوچھا مطلب صاحف ہے سیٹ موٹی نے تلخی سے کہا بیٹھ جاؤ ہم نہیں بیٹھتے سیٹ نے اٹھتے ہوئے کہا تو جاؤ موٹی نے فنکار کے کہا کریمن بانو آئندہ دو کمرے بنایا کرو ایک ہمارے لیے ایک اپنے خاص مہمانوں کے لیے وہ یہ کہتا ہوا اپنے ساتھیوں سمیت واپس جانے لگا کریمن نے دوڑ کے اس کا بازو پکڑ لیا اسی لمحے اندر سے ایک زرک برک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اس نے دروازے پر سیٹ کی انگلی پکڑ لی اور کچھ کہا نہیں بس ایک نظر دیکھا سیٹ کی آنکھوں سے بے چینی مرتشہ ہوئی وہ مسکراتا ہوا دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا پھر لڑکی نے ہماری جانب نظر کی اور ہم نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا وہ شپارے کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی تھی اس کے مطالق کانتے نے جو کچھ کہا تھا وہ اس سے کہیں سوا تھی لمبی سی شوخ چنچل گھنی پلکیں لمبی سیاہ چوٹی سیٹ نے اسے سامنے بٹھا کے کریمن سے اپنا دیا ہوا پیکٹ واپس لے لیا اور اس کے حوالے کر دیا اس کی آنکھوں میں شرارے لپکنے لگے اور چہرہ خوشی سے تمتمہ گیا اس نے جلدی جلدی پیکٹ کھولا خوبصورت ڈبے سے ایک چمکتا ہوا ہار نکلا لڑکی کی بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی ہو گئیں سیٹ صاحب اپنے ہاتھ سے پہنائیے کریمن نے درخواست کی شہپارہ نے اپنا چہرہ اوپر کر کے آنکھیں مون لیں اس کے گلابی رنگ کے ہونٹ کانپ رہے تھے رکساروں پر شفق چھائی ہوئی تھی سیٹ نے اس کی سراہی دار گردن میں ہار ڈال دیا شہپارہ نے آنکھیں کھول دیں سیٹ نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ لہراتی ہوئی اٹھی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ چھڑا لیا اور خرامہ خرامہ چلتی ہوئی درمیان میں بیٹھ گئی پہلی لڑکی کریمن کے پاس آگئی اور کریمن دوبارہ ہمارے قریب بیٹھ گئی تھی شہپارہ نے پیروں میں گھنگرو باندھے سازندوں نے ساتھ سنبھالے اس نے شوخی اور ناس سازندوں سے کچھ کہا اور بیٹھے بیٹھے انگلیاں نچانے لگی اس کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہت کھیل رہی تھی اس نے پہلے سیٹ کی طرف پھر بٹھل کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور تان اٹھائی یہ جو گردن چھکائے بیٹھے ہیں لاکھ فتنے اٹھائے بیٹھے ہیں اس نے اسی پر بس نہیں کیا اٹھ کے ناچنے لگی ایسا ناچی کہ میں اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کل رات زنوں بھی اسی طرح ناچی تھی مگر یہ تو زنوں سے بڑھ گئی تھی اس کے تو سارے بدن میں جیسے سنگید بھرا ہوا تھا جیسے آگ بھری ہوئی تھی جب وہ حرکت کرتی تھی تو چنگاریاں لپکتی تھی سب دم بخود ہو گئے موٹی اپنی جگہ پھڑکنے لگا اور مچلنے لگا پہلا شیر تو شہپارے نے اپنی جگہ بیٹھ کے گایا پھر سیٹھ نے اسے نوٹ دکھا کے اپنے پاس بلالیا وہ اٹھتی تو سیٹھ ایک اور نوٹ جیب سے نکال کے اس کے سامنے کر دیتا تھا سیٹھ کی جیب میں جیسے خزانہ بھرا ہوا تھا ایک نوٹ اسے دیتا تھا اور دوسرا جھٹ جیب سے نکال لیتا تھا چنانچہ وہ وہیں جمی بیٹھی تھی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی سیٹھ کے ساتھی بھی نوٹ لٹا رہے تھے یہ محول یہ کمرہ یہ حسین لڑکی یہ آواز یہ رکس کل مجھے زنوں کو دیکھ کر بھی تاجب ہوا تھا اتنی حسین لڑکیاں کس بے پروائی سے مردوں کے سامنے ناچ لیتی ہیں میری نظر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی رفتہ رفتہ میری سمجھ میں یہاں کے عداب آ رہے تھے جب بہت دیر ہو گئی اور شہپارہ سیٹھ کے سامنے سے اٹھ اٹھ کے بیٹھتی رہی تو کریمن نے بٹھل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا استاد نو دولتیاں معلوم ہوتا ہے باپ نے کما کے دیا ہے تھوڑی دیر اور برداشت کر لو پھر میں تمہیں شہپارہ سے کانٹے کی چیز سنواؤں گی وہ اتنی آہستہ آواز میں بولی کہ ہمارے سوا کوئی نہ سن سکا ٹھیک ہے کریمن اسے جیبیں خالی کر لینے دو اور اپنی رات بردبات کرتے رہو موتی تیش میں بولا بٹھل میں چاکو نکالتا ہوں دیکھتا ہوں روپے میں زیادہ زور ہے یا چاکو میں کریمن نے اس کے پیر پکڑ لی میرے عزت تمہارے ہاتھ میں ہے موتی یہاں یہ تمہارے آنے کی برکت ہے کہ بارش ہو رہی ہے بس میری خاطر اسی طرح خاموش بیٹھے رو گھر تمہارا ہے میں تمہاری ہوں لڑکی تمہاری ہے شہپارہ کے ماتے پر پسینہ بہنے لگا تھا وہ تھک گئی تھی یہ خوب تماشا تھا مجھے اس لڑکی پر ترس آنے لگا اس نے اتنی نازک گڑیا سی لڑکی کو کھلونا سمجھ رکھا تھا اور بٹھل خاموش تھا موتی پیچ و تاب کھا رہا تھا کریمن خوش آمد کر رہی تھی کانتے اور گھوشی کے چہرے سرخ ہو گئے تھے مجھے اندیشہ ہوا کہ یہاں کوئی بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے بٹھل کا پرسکون چہرہ دیکھ کے سبھی رکے ہوئے تھے سیٹھ روپے لٹاتا رہا تھا تاہم موتی کی آنکھوں سے اب شولے اگلنے لگے تھے اسے روکنا مشکل ہو گیا تھا سیٹھ نے لحاظ ہی نہیں کیا کہ یہاں کوئی اور بھی بیٹھا ہے اور کوئی اور کون بیٹھا ہے وہ کلکتے میں شاید بالکل نیا نیا آیا تھا یا اس کے پاس بہت دولت تھی یا بہت اثر سوک رکھتا تھا ابھی اس نے ہماری جانب توجہ ہی نہیں کی وہ کئی بڑا ہی آدمی ہوگا موٹا تازہ تھا ایک ہی رضل میں دیر ہو گئی سیٹھ نے اپنے دونوں ہاتھ گاؤ تکیہ پر رکھ دیئے تھے اور گاؤ تکیہ اس کے زانوں پر رکھا تھا وہ ٹک ٹکی باندے مخمور نظروں سے شہ پارا کو دیکھے جا رہا تھا پھر شاید اس کے پاس نوٹ ختم ہو گئے اس نے اپنی گھڑی اتار دی اپنا قلم نسار کر دیا اپنے ہاتھوں کی انگوٹیاں نچھاور کر دی اور جب کچھ نہ رہا تو شیروانی کے اندر لٹکی ہوئی سونے کی زنجیر بھی اتار دی اس نے زنجیر اتاری تو مجھے اپنی مالا کا خیال آیا مالا میری بنیان کے نیچے تھی موجمدار سے لڑائی کے وقت مجھے اگر کسی بات کا خیال تھا تو مالا کا تھا کہ کہیں اس کی دوری پر موجمدار کا چاکو نہ چل جائے وہاں اس کے بکھرے ہوئے دانے سمیٹنا مشکل ہو جاتا میرا لباس تبدیل کرتے وقت بٹھل اور اس کے آدمیوں نے یہ مالا دیکھ لی تھی مگر اس وقت ان کی نگاہیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکیں سیٹھ لکشمی داس نے آج جتنا روپیہ خرچ کیا تھا زیور انگوٹھی کلم کرتے کے تلائی بٹن شیروانی کے تلائی بٹن ان سب کی قیمت اس مالا سے کم تھی میرے جی میں آیا کہ میں شہپارہ کو یہ مالا پیش کر دوں اور سیٹھ سے کہوں تمہارے پاس اس سے زیادہ قیمتی کوئی شہ ہو تو پیش کرو میں نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں کریمن شہپارہ یا ہمارے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کی نظر میری مالا پر نہ پڑ جائے سیٹھ خالی ہو گیا تھا اس نے اپنی جیبیں لوڑ دی لیکن شہپارہ اس کے سامنے بیٹھی گاتی رہی موتی کا کہہ کہہ ابل پڑا سیٹھ نے نخد و نفرت سے مو پھیلیا حیرت کی بات یہ تھی کہ اب بھی شہپارہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اسے بھی زید ہو گئی ہو سیٹھ نے اپنے شانے اچکائے اور شیروانے کی اندرونی جیب سے تمنچہ نکالا شہپارہ اسے دیکھ کے کچھ پیچھے ہٹی سیٹھ نے اپنا تمنچہ چلانے کے لیے تیار کر لیا بس لبلبی دبانے کی دیر تھی کہ کریمن حقہ بکہ رہ گئی سازندوں کے ساتھ گڑھ بڑھائے تبلہ لرزنے لگا کانتے نے جھٹ اپنی جیب سے چاکو نکالا اور کھر کھر کھول لیا موتی اور گوشی نے بھی یہی کیا بٹھل نے ان کی یہ وحشت دیکھی تو دونوں ہاتھ پھیلا کے انہیں سبر و ضب کی تلقیم کی اسی حسنہ میں سیٹھ تمنچہ شہپارہ کے حوالے کر چکا تھا ساتھ ہی اس نے اپنا گریبان چاک کر دیا اور سینہ آگے کر کے شہپارہ کو اشارہ کیا کہ وہ اس پر گولی چلا دے اس کے ساتھ ہی اسے روک رہے تھے شہپارہ کے ہاتھ میں کامتا ہوا تمنچہ دیکھ کے کریمن کے چہرے پر اتمنان کی لہر دوڑ گئی وہ اٹھنا چاہتی تھی کہ بٹھل نے اسے روک دیا پہلے تو شہپارہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ گانا وانا بھول گئی تھی سازندوں کے ہاتھوں پر برف جم گئی تھی شہپارہ نے کریمن کی طرف دیکھا کریمن چیخ کر شاید یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ تمنچہ ایک طرف پھینک دے تمنچہ سیٹھ کو واپس کر دینا چاہیے بٹھل نے کریمن سے کہا وہ اس وقت ہوش میں نہیں استاد میں نے اتنا زدی آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اس سے کچھ بائید نہیں ہے تمنچہ اسے واپس نہیں کرنا چاہیے کریمن سرگوشی میں بولی تمنچہ اسے واپس کرا دو بٹھل نے سختی سے کہا استاد اب تک تم نے جس ظرف کا ثبوت دیا ہے خدا کے لیے اس پر قائم رہو یہ جگہ رسوا مت کرو کریمن لجاجت سے بولی اور ہمیں بھی تماشا نہ بناو کریمن بانو کریمن یہ جرورت کیسے کر سکتی ہے بٹھل کریمن یہاں کس کے آسرے پر سر انچا کیے بیٹھی ہے بٹھل گئے تم کہتے ہو تو میں اس سے کہہ دیتی ہوں کریمن نے شہپارے کو اشارہ کیا شہپارے نے تمنچہ سیٹھ کو واپس کر دیا سیٹھ نے فرت جذبات میں اس کی انگلیاں چوم لیں شہپارہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اٹھی تو سیٹھ بھی بیتابی سے اٹھ گیا اب کہیں نہ جاؤ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا اب تم صرف ہمارے لیے گانا ہوگا ہوگی صرف ہمارے لیے ناچو گی صرف ہمارے دل پر راج کرو گی ہم تمہیں اپنی رانی بنائیں گے اور تمہارے قدموں میں دنیا بھر کی خوشیاں بکھر دیں گے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہارا ہے کریمن بانو وہ بلند آواز سے بولا ہم شہپارے کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اب وہ کسی اور کے سامنے نہیں ناچے گی جو تم کہو گی وہ ہم پیش کر دیں گے بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہوگا سیٹھ آپ کی باتیں سن کے میں اپنے قسمت پر جتنا بھی ناز کروں کم ہے میری محنت کا صلح مل گیا مگر سیٹھ شہپارہ ہی میری کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے میں جانتی ہوں اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازہ ہے آپ کے بہت سے کارخانے ہیں میرا کارخانہ تو ایک یہی ہے ہم شہپارہ کے لیے تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے مجھے سوچنے کا موقع دیجئے یہ باتیں ایسی تو نہیں ہیں کہ ابھی اور اسی وقت تہہ ہو جائیں میں نے تو ایسا کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا آپ مجھے کچھ وقت دیجئے نہیں ہم تمہارا جواب اسی وقت سننا چاہتے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے قریب خانے پر مہمان موجود ہیں ابھی تک انہوں نے شہپارہ کو ٹھیک سے سنا بھی نہیں ہیں ہم اسی لیے جلد جلد جواب چاہتے ہیں تم اگر چاہو تو شہپارہ سے پوچھ لو وہ انکار نہیں کرے گی ہم نے کچھ اور ہی فیصلہ کر لیا ہے اب شہپارہ صرف ہمارے دل کی دھڑکن بنی رہے گی ہم اس کا کسی اور کے سامنے ناچنا گانا پسند نہیں کریں گے سیٹھ صاحب سیٹھ صاحب یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے کریمن نے خوش آمدانہ انداز میں کہا آپ کو بھی میرا تجربہ کارانہ مشورہ ہے کہ ذرا رات کو بستر پر تھنڈے دل سے سوچئے گا کریمن دبے دبے لفظوں میں سیٹھ کو سمجھاتی بجاتی رہی مگر اس کے زد بڑھتی جا رہی تھی ہم میں سے کسی شخص نے ابھی تک اس معاملے میں دخل نہیں دیا تھا کریمن کی زبان تھک گئی مگر سیٹھ کے زد میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس کی جیب میں بھرا ہوا تمنچہ تھا کریمن کو خوف ہوگا کے بعد قابو ہی میں رہے اس لیے وہ نرمی خوش اخلاقی معذرت اور خوش آمد کے لہجے میں سیٹھ لکشمی دار سے مخاطب تھی سیٹھ نے کلکتے میں قائم کیا ہوا اپنا کارخانہ کریمن کے نام کرنے کی پیشکش کی ایک ہزار پہ مہانہ مشاہرہ پچیس ہزار پہ نقض جسے بڑھا کر اس نے ایک لاکھ روپے کر دیا کریمن محبوط ہو گئی تھی اس کی خاموشی پر سیٹھ اپنی پیشکشوں میں اضافے پر اضافہ کیے جا رہا تھا ہم شہپارہ کو اس تنگو تاریخ جگہ سے نکال کے تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں اس کی صحیح جگہ وہی ہے وہ جوش میں بولا ہم اسے ہر صورت میں یہاں سے لے جائیں گے کریمن جز بز بیٹھی تھی سیٹھ نے شہپارہ سے کہا چلو ہمارے ساتھ چلو شہپارہ ہم تمہاری قدر کریں گے مگر مگر اس وقت شہپارہ جھجک کے بولی ہاں اسی وقت ابھی ہم کریمن کے نام کاغذ لکھے دیتے ہیں جب تک ہم اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے اس وقت تک تمہارے قریب نہیں آئیں گے یہ وقت مناسب نہیں ہے سیٹھ صاحب شہپارہ نے حوصلے سے کہا ہم نے انکار سننا نہیں سیکھا ہے شہپارے کنیز انکار نہیں کر رہی ہے کنیز کی درخواست ہے کہ اسے اور اس کی ماں کو کچھ تو محلت دی جائے ہمیں آخر اتنا اختیار تو حاصل ہے گانا شروع کرو اچانک بٹھل نے گرجدار آواز میں حکم دیا لڑکی گانا شروع کرو شہپارہ نہیں گائے گی سیٹھ نے درشتی سے کہا کیوں نہیں گائے گی بٹھل نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے تحمل سے پوچھا تم سن رہے ہو ہم شہپارہ کا سودا کر رہے ہیں اور اس کی ماں تیار نہیں ہے جاؤ سیٹھ جاؤ کریمن کے جواب کا انتظار کرو ممکن ہے کریمن یہ لڑکی تمہارے سپرد کر دے پھر جو جی چاہے کرنا تمہارے پاس روپیہ ختم ہو چکے اور اس جگہ اسی آدمی کی قدر ہوتی ہے جس کی جیب بھری ہوئی ہو تمہاری جیب میں کچھ نہیں ہے جیب میں کچھ ڈال کے آؤ تو تیزی سے بات کرنا گانا شروع کرو کریمن دیر کس بات کی ہے شہپارہ اب نہیں گائے گی ہم یہیں بیٹھے بیٹھے شہپارہ کو سونے میں تول سکتے ہیں ہماری بات روپیہ ہے ہماری بات سونا ہے تم سے کہہ دیا گیا ہے کہ کریمن کو سوچنے کا وقت دو تم درمیان میں مت بولو یہ ہمارا اور کریمن کا معاملہ ہے تم ہمیں جانتے نہیں ہو اس لیے ہم اب تک خاموش رہے تم نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی یہ علاقہ ہمارا ہے اور یہاں ہمارا حکم چلتا ہے یہ علاقہ نہیں کہ سیٹھ کریمن گھبرا کے بولی اور ہماری بات فولاد بٹھل بولا ہمارا وقت فالتو تو نہیں ہے یہ سودے بازی بات میں کرنا ہمیں گانا سننا ہے تم شوق سے گانا سنو مگر وہ گانا شہپارے کا نہیں ہوگا وہ گانا شہپارے ہی کا گانا ہوگا بٹھل نے اتمنان سے کہا ہم گانا نہیں ہونے دیں گے وہ غصے میں بولا ہم شہپارہ کا خون کر دیں گے بہتر ہے تم اپنی زبان بند رکھو ورنہ ورنہ کیا ہوتی دیکھتا ہے یہ سیٹھ کا بچہ کیا بک رہا ہے بٹھل نے تمسخر سے کہا ہمیں زبان بند کرنے کا حکم دے رہا ہے استاد اس کی زبان چاکو سے کاٹ لوں گوشی نے چاکو لہراتے ہوئے کہا بہت ہوگیا استاد تم نے تو حد کر دی بٹھل کیا زلیل کرانے لائے تھا یہ کنجر اتنی دیر سے ٹٹر کر رہا ہے اور تو بیٹھا سن رہا ہے موتی انگڑائی لے کے اٹھ کھڑا ہوا میں نے اتنی واتیں کبھی نہیں سنی سیٹھ جنجلا کے بولا میرے ہاتھ میں تمنچہ ہے احمدہ آباد میں کئی گنڈے اس کا مزہ چک شکے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا موتی نے ایک مسنوی کہہا لگایا بٹھل دیرا احمدہ آباد بھی جانا پڑے گا یہ شہر بھلا کلکتے سے کتنی دور ہے وہ آہستہ آہستہ سیٹھ کی طرف بڑھنے لگا آزار ڈیڑھ آزار میل ہوگا بٹھل نے سرسری جواب دیا آگے مت بڑھو میں کہتا ہوں آگے مت بڑھو سیٹھ نے تمنچہ تان کر کہا کریمن کریمن مانو تم اسے روکو اس جانور کو روکو اگر ایک خون ہو گیا تو پھر یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا ہم اب جائیں گے اور شہپارہ ہمارے ساتھ جائے گی کریمن کانپ رہی تھی موتی کہہ کہہ لگاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا شہپارہ چیفتی ہوئی موتی کے پاس آئی اور اس کا بازو جھنجوڑ کے بولی رک جاؤ رک جاؤ میں سیٹھ سے بات کرتی ہوں میں نہیں گاؤں گی نہیں ناچوں گی میں سیٹھ کے ساتھ چلی جاؤں گی یہاں خون مت بہاؤ موتی رکھ کے شہپارہ کو غور سے دیکھنے لگا تم اتنے پیاری لڑکی ہو میں تمہیں اس پاگل کے ساتھ نہیں جانے دوں گا شہپارہ سامنے سے ہٹ جاؤ سیٹھ نے مرتش آواز میں کہا شاید اس کی موت آگئی ہے نہیں نہیں شہپارہ ہزیانی انداز میں بولی میں تم سے منت کرتی ہوں تمنچہ اندر رکھ لو تمنچہ اندر رکھ لو وہ ایک لمحے میں جست لگا کے سیٹھ کے پاس پہنچ گئی موتی اس کے مقابل کھڑا تھا ان دونوں کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا تمنچے پر سیٹھ کی گرفت سخت معلوم ہوتی تھی بٹھل کھڑا ہو گیا شولی کانتے چند قدم آگے بڑھ گئے ان کے چاکو روشنی میں چمک رہے تھے کریماں سیٹھ کے قدموں پر سر رکھ کے فریاد کر رہی تھی سیٹھ کے ساتھ بیٹھ ہوئے لوگ بھی اسے روکنے کی کوشش میں مصروح تھے ادھر بٹھل کانتے اور شولی کھلے چاکو ہاتھوں میں لیے کہر آلود نظروں سے سیٹھ کو گھور رہے تھے میرے ہاتھ میں چاکو نہیں تھا میں نے کانتے سے کہا کہ اگر اس کے پاس کوئی فاضل چاکو موجود ہے تو وہ میرے حوالے کر دے بٹھل نے سن لیا اور اپنا چاکو مجھے دے دیا سیٹھ تمنچہ تانے باری باری موتی کو سامنے سے ہٹنے کا حکم دے رہا تھا اور موتی کسی بدھ کی طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چاکو کھولے اس کے رو برو کھڑا تھا پھر نہ جانے اچانک کیا ہوا میں صرف اتنا دیکھ سکا کہ موتی کا جسم بائیں طرف پھرتی سے جھکا اور اس کا چاکو والا ہاتھ بجلی جیسی تیزی سے سیٹھ کے ہاتھ پر جھپٹا سیٹھ نے ایک چیخ ماری تمنچے سے گولی کی آواز آئی اور تمنچہ لڑکتا ہوا دور جا گرا بازیگر کے مزید سنسنی خیز واقعات جاننے کے لیے پیسٹ نمبر اٹھارہ سمات فرمائیں